اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ مقامی خبریں کیوں نہیں بناتے آپ مقامی خبروں کو زیادہ بتائیے اس پر بات کیجئے لیکن آج جس دور سے مسلم قوم گزر رہی ہے اس سے زیادہ اس لئے بھی بولنا چاہتا ہوں کیوں کہ عموماً کوئی میڈیا مسلمانوں کے حالات پر نہیں بولتا اگر بد دکھاتا بھی ہے تو نیکن نگٹیو کردار میں مقامی خبروں کے لئے آپ فیس بک انسٹاگرام پیج اتحاد نیوز بلغام کو فالو کر سکتے ہیں خیر آج بات کرتے ہیں مِثُن چکرورتی کی جو اب ہندو قائد بن کر اُبھرنا چاہتا ہے کافی سارے پرانے لوگ زیادہ پہچانتے ہوگے نئی نسلتوں سے زیادہ نہیں جانتی اس نے بنگال میں مسلمانوں کو زمین میں گارنے کی بات کہی ہے پہلے اس کا بیان سننے کے بعد کہاں تک آگے بات بڑھ چکی ہے سمجھے گے کچھ بھی کریں گے 26th یہ مسئلت ہمارا ہوگا کچھ بھی کریں گے کچھ بھی میں ہوم مینشٹر صاحب کے سامنے بول رہا ہوں کچھ بھی کچھ بھی کے اندر بہت سارے مطلب چھپا ہوا ہے ہم کو بھو کاریا کرتا چاہیے جو سامنے آکے لڑیں گے ہم کو بھو کاریا کرتا چاہیے جو سینہ تان کے بولیں گے مار سالہ دیکھتا ہوں تیرے میں کتنی گری ہے بھائیلاک سن لو اگر آپ ہمارے جھاڑ کا ایک پھل توڑو گے تو ہم آپ کے جھاڑ کا چار پھل توڑ دیں گے یہی بات ہے یہی سچا ہی ہے نہیں تو ہم کبھی جیت نہیں پائیں گے یہ ہم کو ماریں گے اگر وہ ہمارے بھارتیو ہمارے ہندی ووٹرز کو ووٹ نہیں دے سکتے ہیں نہیں دے نہیں دیتے ہیں تو اگلے سال ہم بھی تیاری کریں گے کہ آپ کے وہ ووٹرز بھی بھوڑ نہیں دے پائیں گے یہ مٹھون چکرورتی بول رہا ہے مٹھون چکرورتی ابھی نہیں تھا نہیں وہ 68 کا مٹھون چکرورتی آپ کو بول رہا ہے 28 سال کا مٹھون چکرورتی ہم راجنی دیکھئے بھائیہ خون کی راجنی دیکھئے ہم نے ہم کو سب معلوم ہے کون کی در سے کیا کرنے والے سب معلوم ہیں خلی آپ کا ساتھ چاہیے آپ کی ہمت چاہیے اور وہ سینہ چاہیے 74 سال کے مٹھون چکرورتی نے مسلمانوں کے خلاف اب بیانبازی شروع کی ہوئے اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ہم تمہیں کاٹ کر فینک دیں گے بھاگیرتی میں نہیں کیونکہ وہ ہماری ماں ہے لیکن ہم تمہیں زمین میں گار دیں گے 70 فیصد مسلمان اور 30 فیصد ہندو اور چناؤ جیتنے کے لئے کچھ بھی کریں گے اس بات کو مٹھون بار بار دور آ رہتے کچھ بھی سے مراد ہی ہم مسلمانوں کو مار سکتے ہیں شروعات میں ہی میں نے کہا کہ مسلمان ساجیشوں کو سمجھنے سے کاسیر ہر دور میں رہا اب فلمی آدھاکاروں میں بھی ہور لگی ہوئے کہ مسلمانوں کے خلپ کون زیادہ بولتا ہے اور سب سے اوپر اب مدھون چکرورتی پہنچ چکا اور سبھی نے دیکھا بھی ہوگا کہ کیسے نفرتی بیانات انہیں فائدے مند ثابت ہوتے ہیں کنگنا راناؤت کو تو نہ صرف منڈی سے ٹکٹ ملا بلکہ وہ وہاں سے جیت بھی گئی اور سنسد بھی بن گئی مطلب سب سے آسان طریقہ روپے کمانے کا سیاست ہے اور سیاست میں مسلم دشمنی مسلمانوں سے نفرت ضروری ہو جاتی ہے کس قدر مسلمانوں سے ایسان فارواموش فلم انڈسٹری کے کچھ لوگ کر رہے ہیں فلمیں ڈراموں سے مسلمانوں کو ویسے بھی کچھ سروکار نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کو سن کر تاجوب ہوگا کہ سب سے زیادہ فلمیں ڈرامیں دیکھنے والی قومی مسلمان ہیں تب ہی تو فلموں کو اکثر عید پر ریلیس کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ زیادہ مسلمان اسے دیکھتے رہے اور دیکھتے بھی ہیں سلمان خان عمیر خان شاروک خان فلمی دنیا کے بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں اب اسے بھی اگر ساجش کہا جائے تو مسلمانوں کو زیادتی لگنا شروع ہو جائے گا کیونکہ ان کی فین فالوئنگ مسلمان بہت زیادہ ہیں پہلے بھی آپ نے کہ عباس کے عصیف کمل عمروہی محبوب خان مظفر علیو ویسے ایک طویل فیرست ہے میں کوئی فلم انڈسٹری کی کانی یہاں پر نہیں بیان کر رہا ہوں پر یہ سمجھنا بھی ضرور ہے کہ کیسے جس قوم کو دنیا کے لئے رہبر بنا کے بھیجاتا کہاں تک جا پہنچی ہے جن کی فلموں کے ٹکیٹ خرید کر انہیں کروڑ پتی بنا کر سپرسٹار بنایا تھا آج وہی مسلمانوں کو زمین میں گاڑ دینے کی بات کر رہے ہیں جائوید اختر نام سے آپ کو مسلمان لگتا ہے لیکن یہ شخص خدا کو ہی نہیں مانتا اللہ ایسے ملون مردود لوگوں کی ہم تعریف کرتے نہیں تھکتے ٹپو سلطان کا کردار نبھانے والے ان کی سوڑ اپ ٹپو سلطان اپنے سریل بھی دیکھا ہوگا کہ سنجے خان کا پریوار بھی فلموں میں طویل عرصے تک سرگرم رہا لہٰذا ہر دور میں مسلمانوں کا بڑا طبقہ اس فلم انڈرسٹری سے متاثر رہا اس سماج میں قرآن حدیث بزرگوں کے واقعے صحابہ کے ایمان افروز کارناموں سے زیادہ فلمی ستاروں کی زندگی فلموں کا کلیکشن کونسی فلم ہٹ ہوئی کونسی پلوپ ہوئی اس میں ہی زیادہ دلچسپ بھی مسلمانوں کو نظر آئی پہلے اور آج بھی آج جو ظاہر اللہ کوبرہ بن کے ڈیالوگ مسلمانوں کو لے کر میتھون سنا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ لمبی لمبی کتارے لگا کر اس کا ڈسکوڈ ڈانسر آنڈی توپان ڈانس ڈانس پیار جھکتا نہیں جیسے فلمیں دیکھا کرتے تھے بلغام میں یید کے دوسرے دن جسے امومن یہاں پر باشی یید کہنے کا ریواز دیکھا جاتا ہے خواتین بھی بڑی تائدات میں فلمیں زہریلے کوبرہ میتھون کی دیکھا کرتی تھی آج بھی نسلہ در نسلہ یہی تصویر دیکھنے کو مل رہے فرق صرف اتنا ہے کہ کبھی امیتاب دھرمیندر دلیپ کمار کی جگہ شاروخ خان سلمان خان آگئے ہیں مطلب ہم نے اپنی نسلوں کو کہاں برباد کر کے رکھ دیا ہے ظاہر آج میتون ظاہر اگل رائے تو اسے دودھ پلانے والے مسلمان ہی تو تھے فلمی ڈرامو اور اب ویب سریل کرکیٹ لوڑو آن لائن جوے میں اگر کسی قوم کا نقصان ہوا ہے تو وہ مسلمانوں کا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم توقع کرتے ہیں کہ سماج معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی کیوں سماج میں ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہو رہے سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں ہے جیسے سوال فضول نہیں تو اور کیا ہے اور کیا معنی رکھتے ہیں سوالات کا نسل در نسل فلمی تھیٹروں سے ہوتے ہوئے موبائل سکرین میں اپنے آپ کو ہپانے کے بعد امید یہ کرتے رہتے ہیں کہ سماج میں اللہ کی ولی کیوں پیدا نہیں ہو رہے اور ظاہر ہے اس سے بھی خطرناک سامپ وجود میں آنے والے ہیں جنہیں اس سماج نے ہی دودھ پلا کر بڑھا کیا ہوا اچھے کی توقع کرنا بھی بے اکوفی ہے فلموں میں مسلمانوں کا کردار چور و چکہ سمگلر ہی رہے گا جو پٹھانی لباس پہنا ہوا ہوگا نیگٹیو کردار کو پیش کرتے کرتے مسلمانوں نے اس بات کو زینشین کر لیا کہ مسلمانوں سے مراد ہی نیگٹیو کردار ہے اور مزید تاجب کی بات یہ ہے کہ روپیہ دے کر مسلمان نیگٹیو کردار میں ڈھلتے گئے ہزاروں کی بھیڑ میں وہی مطون جس کے سب سے زیادہ چاہنے والے مسلمان تھے کہتا ہے کہ جب ڈسوں گا تو تمہاری لاش قبرستان میں ملے گی ہندووں کے تحفظ کی بات کر رہا ہے مسلمانوں کو مارنا اب جائز ٹھارائے جا رہا ہے آخر مسلمانوں کی کون کون سی گلتیوں پر ہم ماتم کرتے رہے پر آخر میں یہ بھی بولنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیو رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا وقت کے تمام سپر پاوروں نے مٹانے کی کوشش کی پر اب تک زمانے سے مٹنے کی کوشش ناکامی رہی کیونکہ آج یہ بھی اس قوم میں کچھ چنگاریاں باقی ہیں آج میتون چکرورتی اور کچھ فلمی تذکرہ اس لے کیا کیونکہ وقت سے پہلے ہم سمل بھی جاتے لیکن ہم نے کبھی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھائی نہیں لہٰذا نتیجے اس طرح کے آ رہے ہیں غلط جگہوں پر نوجوان نسل اس وقت بھی اور آج بھی برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فلموں کو اس وقت دیر رات کا شو دیکھنے جا کر ہندو مسلم فسادت اسی بلغام شہر نے دیکھ چکے ہیں تھیٹروں میں مارا ماری ہاتھا پائی یہاں تک خون خرابہ بھی اسی بلغام شہر میں دیکھا گیا مطلب مسلمانوں کے لئے لڑنے کی جگہ بھی تھیٹر ہی رہی جہاں اچھی توقع تو نہیں کر سکتے خیر مطلب چکرورتی کے زہریلے بول اب تک مقدمہ دائر نہیں کیا گیا اس سٹیج پر جتنے بھی لوگ تھے ان پر بھی کاروائی ضروری ہے کیونکہ گرہ منتری عمیت چھا بھی اسی سٹیج پر موجود تھے ظاہر ہے عمیت چھا موڈی کی موجودگی ہی میں تو زیادہ بن چکا ہے اتنا ضرور آج کا موجود کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ